یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ اٹیک کریں گے اتنی حمد نہیں ہے ان کے اندر ہمیں مسلم جب ہم کلمہ گو لوگ ہوتے نا وہ ہم کہتے ہیں ہمیں شہادت ملنی ہے اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم اٹیک کریں گے وہ اٹیک کر ہی نہیں سکتے کیوں کہ ان میں جذبہ وہ نہیں ہے ہمیں شہادت کا جذبہ چاہیے تو ہم تیار ہیں اب ہی آواز کر دیں چباشر صاحب کہ ہم انڈیا کو نہیں چھوڑیں گے ہم چل پڑتے ہیں ان کے طرف تو پورا پاکستان فوجی ہے پچیس کروڑا وام فوجی ہے یہ یاد رکھی گا وام لازمی دینا چاہیے ادروائز وہ ایک ایسی امیجی جاتی ہے کہ اگر آپ نہیں بولیں گے تو ایسی ہے جیسے آپ نے مان لیا یہی بات میں کہنے والی تھی کہ خاموشی کے دو مطلب ہوتے ہیں یا تو آپ دھر پھوک ہیں آپ جواب نہیں دے سکتے یا واقعی میں یہ الزام نہیں ہے یہ سچ ہے خاموش ہو جانا اس الزام کو سچ کر دیتا ہے اکثر ان کو بتا ہونا چاہیے انڈیا کے لوگوں کو کل بوشن جادف کا کیس جو کہ ہماری طرف سے خاور کرشی صاحب لڑ رہے تھے اور حریش سالوے صاحب جو ہیں وہ انڈیا کی طرف سے کپلیٹ کر رہے تھے تو اگر آپ وہ یوٹیوب پہ کیس دیکھیں تو اس میں کلیر کٹ انڈکیشن ملتی ہے انڈیا کی انوالمنٹ کی ہمارے یہاں پہ بلوچستان سے جو ان کو ایجنٹ پکڑا گیا وہ ابھی تک کسٹڈی میں ہے پھر اب ان نندن کو ہم نے واپس کیا اور جب اسے ملنے کے لئے لوگ آئے تو وہ اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ان کو ڈیوائسیز بنائے گی میں لازم دوبائی میں تھا تو وہاں پر ایک شخص سے کہا کہ یہ جو ٹپت کا جو ہے نا بڑیک ڈیبیا سی ہے جو کریم ہے وہ خرید لو تو وہ مسلمان تھا مگر تھا انڈیا اس نے بولا میں کبھی نہیں خرید دوں گا کیوں کہ یہی اس کی کوئی ہے گولی خدا نہ خاصہ وہ ہم پہ آ جائے ان کے دلوں میں ایسی نفرت ہے پاکستانیوں کے لئے مسلمانوں کے لئے ہے ساتھ ساتھ ہمارے پر جو ٹررزم کا الزام لگتا ہے وہ کشمیر کی وجہ سے زیادہ لگتا ہے کیونکہ انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہم کشمیر میں مداخلت کرتے ہیں ہم کشمیر میں بات کرتے ہیں اگر ہم مداخلت کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو آپ اپنی گورنمنٹ ادھر سٹرانگ کریں آپ ادھر اپنے معاملات سٹرانگ کریں آپ اپنی بورڈر کی حفاظت کریں ہم نے آج تک آپ سے گلہ نہیں کیا کہ آپ نے کشمیر کے اندر ٹررزم ایکٹیوٹیز کی ہیں یا آپ کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہماری اپنی بورڈر سیکیورٹی سٹرانگ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس اسیشو کو ہائلائٹ کیا جائے اور پاکستان کو بدنام کیا جائے یونائٹیڈ نیشن جنرل سمبلی میں جب پاکستان کے پرائم نیسٹر شباز شریف نے کشمیر کا مدہ اٹھایا تو انڈیا کی ایک یونگ ڈپلومیٹ نے پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کہا ایسا ملک جو دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے کروس بورڈر ٹررزم کو پرموٹ کرتا ہے تمام ممالکوں ان کو بائیکارٹ کرنا چاہیے ان کو آئیسولیٹ کرنا چاہیے جت پر پاکستان کے پرائم نیسٹر نے کوئی جواب نہیں دیا اور انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اس سارے معاملے پر پاکستان کی عوام کافی نراز نظر آ رہی ہے کافی خفا نظر آ رہی ہے کہ ہمارے پرائم نیسٹر ایک ملک کے پرائم نیسٹر جن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کا ملک دہشت گرد ہے یہ ٹررزم کو پرموٹ کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے وہاں پہ کوئی جواب کیوں نہیں دیا کیوں خاموشی سادے رہی تو آئیے وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے پرگرام کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیا نام ہے آپ سر یون جورنل اسمبلی میں پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے انڈیا کی ایک ینگ ڈپلومیٹ کی جانب سے انہوں نے کھری کھری سنا دی پاکستان کے پرائم نیسٹر کو پوری دنیا کے سامنے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے پرموٹ کرتا ہے ہمیں ان کا بائیکورٹ کرنا چاہیے ان کو آئیسولیٹ کرنا چاہیے اور ان پر اٹیک کرنا چاہیے اور ہم لوگ وہاں پہ مطلب چپ سادے کھڑے رہے پاکستان کے پرائم نیسٹر نے کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے کہ ہم کوئی جواب کیوں نہیں دے پائے اس وقت وہاں پہ دیکھیں ایسان پیدا کیا ہوتا ہے کہ ہم جب آپ کسی بھی جب ڈپلومیٹک ہوتی ہے جس کو ہم پولٹیس کہتے ہیں یہ بہت ایک عجیب سی چیز ہے اس ٹائم اگر ہمارے شباشی صاحب جو پرائم نیسٹر ہیں انہوں نے اگر ان کو جواب نہیں دیا تو اس کے پیچھے کچھ ریزن ہے آپ کو پتہ ہے ہم دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں جو ملک کے حالات ہیں ملکوں کے جیسے یمن بھی اٹیک کر دی انہوں نے ایران پہ اٹیک کرنے کی تیاری ہے اتنا آسان کام نہیں ہوتا اگر ہمارے پرائم نیسٹر صاحب نے وہاں پر اگر آج آپ ایک چیز نوٹ کیجئے گا مجھے اچھے لگے جب شباشی صاحب جب انہوں نے ٹیبل پہ جو ان کی ڈائس اس پہ ہاتھ مار کے کہا کہ ہم مسلمان اپنے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اکٹھے ہیں اور ہم اس کے لیے اسرائیل کو ایک جواب دیں گے ہم جواب نہیں دے سکتے کیونکہ ہماری کمیونٹی جو ہے مسلم کمیونٹی وہ ایک ساتھ نہیں ہے تو بات صرف اتنی ہے ابھی وقت نہیں تھا ان کو جواب دینے کا دیکھیں میرے اپنے جذبات ہیں آپ کے اپنے جذبات ہیں ہم جذبات کو جب دل میں رکھتے ہیں تو ہم ایک ٹائم آئے گا ان کو جواب دیں گے اور ایسا جواب دیں گے انشاءاللہ تاہی کہتے ہیں نا کہ ہم پہ اٹیک کریں گے اتنی ہمت نہیں ہے ان کے اندر ہم مسلم جب ہم کلمہ گو لوگ ہوتے نا وہ ہم کہتے ہیں ہمیں شہادت ملنی ہے اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم اٹیک کریں گے وہ اٹیک کر ہی نہیں سکتے کیوں کہ ان میں جذبہ وہ نہیں ہے ہمیں شہادت کا جذبہ چاہیے تو ہم تیار ہیں اب بھی آواز کر دیں چباشر صاحب کہ ہم انڈیا کو نہیں چھوڑیں گے ہم چل پڑتے ہیں ان کی طرف تو پورا پاکستان فوجی ہے پچیس کروڑ عوام فوجی ہے یہ یاد رکھیے گا تو لہٰذا اس میں ورین کی ضرورت نہیں ہے تو سر ہم نے انڈیا سے لڑ کے کرنا کیا ہے آپ کو پتہ ہے یہ جو یہ جو آپ کہہ لیں کسوی صدی چل رہی ہے یہ ایکانومی کی جنگ ہے ہتھیاروں کی تو جنگ اب رہی نہیں اور میرا ہمیشہ ایک موقف رہا ہے جب بھی مجھے کوئی یہ بات کہتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ بھئی یہ موشد کی جنگ ہے اور انڈیا اس جنگ میں جیت چکا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ دنیا کی مطلب آپ دیکھیں پانچے بڑی ایکانومی بن گیا ہے ابھی آپ دیکھیں انڈیا کے پرائیم نیسٹر نیندر موڈی بھی دو روزہ ویزٹ پر امریکہ موجود ہے جو بائیڈن نے ان سے ملاقات کی انہیں اپنے گھر پر پرسنلی انوائٹ کیا شباز شریف سے کوئی ایک امریکن لیڈر نہیں ملا نہیں دیکھیں اس میں بہت سے چیزیں ہم آگرہ پیچھے جائیں پچھتر سالہ ہسٹری کے اندر ہم نے کیا کیا ہم نے ایسے کیا انہوں نے ایسے کیا اگر وہ پانچویں معیشت بن چکی تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنی قوم کو دیکھا میں اب چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں لازم دوبائی میں تھا تو وہاں پر ایک شخص سے کہا کہ یہ جو طبت کا جو ہے نا وہ دیکھ کے دبیا سی ہے جو کریم ہے وہ خرید لو تو وہ مسلمان تھا مگر تھا انڈین اس نے بولا میں کبھی نہیں خرید دوں گا کیوں کہ یہی اس کی کوئی ہے گولی خدا نہ خاصہ وہ ہم پہ آ جائے ان کے دلوں میں ایسی نفرت ہے پاکستانیوں کے لیے مسلمانوں کے لیے ہے ساتھ ساتھ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم جا کے بولتے ہیں ہمیں پیسہ دے دو پیسہ نہیں ہے ابھی بھی یہی کیا ابھی بھی یہی کیا وہاں جا کے آپ نے بھی ابھی بہت سارے پاکستانی جو اس بات پر گصہ کر رہے تھے کہ شباز شریف جو کہ پاکستان کو ریپرزنٹ کر رہے تھے یو این جی اے میں انہیں جواب دینا چاہیے تھا انہیں ریپلائی کرنا چاہیے تھے لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں شاید آپ نے یہ سارا ان کا یہ دورہ اتنے اچھے سے ابزرب نہیں کیا کیا کیونکہ ہم نے ساری کوریچ کی ہے شباز شریف نے وہاں پہ یا یو این کے اندر یہ بات کی کہ نائن الیون کے بعد پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان میں کئی لوگ مارے گئے ہمیں ایک سو پچاس بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے لہٰذا ہم کرزے میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمیں پیسے دیں مانگنا ہماری مجبوری ہے اب آپ دیکھیں نا جب آپ خود جا کے وہاں پہ یہ کہیں گے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے ہمیں پیسے دیں ہم کرزے میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اگلے بندے کو تو آپ خود شیئر دے رہے ہیں کہ دہشت گردی پہ آپ کو تنقید کریں آپ کو ٹارگٹ کریں آپ مجھے ہی بتائیں کہ آپ خود جا کے یہ بات کریں کہ تو اگلہ بندہ کیسے خاموش رہے گا دیکھیں بی بی میں آپ کو یہ بات بتاؤں بڑی کلیر سی ہم نہ جذباتی قوم ہیں ہم سہمیشہ کھیلتے ہیں ہمارے مسلمانیت کے نام کے اوپر اگر یہ ہم جس دن یہ جو ایک چیز خدم کر دیں گے نا ہم کامیاب ہو جائیں گے ہم پہ وہ اگر ٹررزم کی تھوپتیں کہ ہم نے ٹررزم کرواتے ہیں ہم نہیں کرواتے یہ انڈیا نہیں کرواتے ہیں ہم نہیں کرواتے بلوچستان کے حالات جو نا ہم نے خراب نہیں کیے یہ بلوچستان کے اندر ہمارے جو وہ ابھی آپ نے دیکھا پرسوں ترسوں ایک خاتون تھی انہوں نے بتایا جی کہ ہمیں برین واش کرتے ہیں اس لیے کہ آپ یہ کریں تو آپ کو جنت ملے گی بی بی ایسے جنت نہیں ملتی یہ ملک یہ دنیا یہ جو ہمارا پاکستان بہت قیمتی اور بہت خوبصورت ہے میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں شہباز شیسر میں جو تقریر کر دی اینا دیکھیں اور جو نے بائیکارڈ کیا اسرائیل کے وزریعظم کا لانت خیر اللہ غلط بازی کہنا چاہیے کیونکہ آن ریکارڈ جا رہا ہے ہم کسی کو برا نہیں کہتے مگر ہم کم از کم اسرائیل کو برا کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو نیس تو نابود کرے اور ہمارے ملک کو وہاں لے کے جائے جہاں ہم چاہتے ہیں دیکھیں دوسری بات ہمارے اس ملک کے اندر اگر پولیٹیشن ایک ہو جائیں جو مجھے لگتا اگلے شاید میری نسل میں اگری نسل میں ہو جائے میرے زمانے میرے دنی ہوں گے اگر یہ ہو جائیں اور ہم ایک ہو جائیں چلیں چھوڑیں پاکستان کو اگر مسلم کنٹری ایک ہو جائے ساری جتنی بھی مسلم ہسٹری لور کہہ لیں میں پچیس تیس سال سے جتنی میں نے سیاست کو دیکھا اس میں ہمیں ہی خراب کیا کیونکہ ہمارے سیاستان ہمیں خراب کرتے ہیں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے اندر وہ جذبہ ڈالیں جو ایک لیٹر میں ہونا چاہیے بھٹو صاحب آپ نہیں آئیں گے انہوں نے ہمیں آئین دے دیا سر اس وقت ہمارا ٹاپک جو آج اس پر ہم بات کرے وہ ہے دہشتگردی اب ہم نے اپنی ریپوٹیشن کیسے بہتر کرنی ہے کیسے دنیا کو بتائیں کہ پاکستان تو خود دہشتگردی کی لپیٹ میں ہے ہم تو خود دہشتگردی کا شکار ہے ہم کسی ملک میں کیا دہشتگردی کریں گے دیکھیں جب آپ کسی تیری سی لائن میں دیکھیں تین لائنز ہوتی ہیں ہائر ہوتی ہے میڈل ہوتی ہے اور لوئر ہوتی ہے ہم لوگ جب میڈل کلاس سے نیشی آ جائیں گے نا تو ہمیں کوئی اچھا نہیں سمجھے گا ہم بار بار جا کے جو مانگتے ہیں ان سے ہمیں پیسہ ہو تو ہمارے پر دہشتگردی ہو گئی ہم میں کوئی دہشتگرد نہیں ہے نہ دہشتگردی ہم لوگ کرتے ہیں ہم سے کروائی جاتی ہے میں اپنی مثال دیتا ہوں میرے پاس گھر میں بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں ہے راشن ڈالنے کے پیسے نہیں ہے مجھے کوئی ایک لانتی کہہ رہا ہے چلے حدف کر دی گئے لفظ کو ایسے لوگ جو آکے مجھے بلیں میں آپ کو دیتا ہوں دس لاکھ روپے اور آپ جا کے فلاں کو یہ کہہ دیں تو یقین مانے تو میں تو اپنے گھر کو دیکھوں گا اسی طرح سے ہم اپنے ملک پاکستان کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں سے پیسہ لائیں مجھے تمہاری بہت بہترین ہیں دنیا مانتی اس بات کو کہ ہمارا ملک پاکستان جس جگہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پر چار موسم ہو اور آپ کے پاس مشہد اتنی اچھی ہو مگر جب تک ہم دلوں سے صاف نہیں ہوں گے ہم جب تک اپنے ملک کو اپنا ملک نہیں سمجھیں گے اپنے ان پچیس کروڑ عوام کو اپنا خاندہ نہیں سمجھیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے ہمیں لوگ دہشتگرد کے لیبر لگاتے رہیں گے ہمیں یہ ہمیشہ دہشتگرد کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہم پروف کریں گے ان فیوچر زیادہ نہیں آج دوہزار چوبیس ہے دوہزار چوبیس تک دیکھئے گا انشاءاللہ ہمارا ملک آج اگر فرض کر لیتے ہیں یہ ایک سو پچاس میں نمبر پہ ہیں یہ میرا ریکارڈ رکھیے گا اگلے دو سالوں میں ہمارا ملک یہ ہنڈر کے اندر ہوگا می بھی فیفٹی کے اندر ہوگا تو لہٰذا دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے سب سے پہلے ہمارے اس ملک کا جو آئین ہے وہ برقرار رہے ہمارے جو جتنے بھی پولٹیشن ہیں آپس میں سارے کی بات کرو میں کسی مخصوص کسی ایک بات نہیں کر رہا جتنے ہیں یہ ایک نہ ہوگے ایک طرف ایک ہو جائے باقی سب ایک طرف ہو جائیں یہ سب ایک ہو جائیں اپنی افواج پاکستان کو یہاں رکھتا ہوں میں جس دل کے اندر کیونکہ ان کی بات سے ہم بیٹھے ہیں یہاں پر سردوں کی حفاظت کرتے ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے اگر وہ کچھ غلط کام ہو رہے ہیں کچھ کالی بیڑے ہیں تو ہوتی ہیں ہر جگہ پر آج میرے اس جگہ جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر بھی کالی بیڑے موجود ہیں کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ آپ اچھا بن کے دکھائیں ایک ٹائم آتا ہے وہ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو لہٰذا ہمیں اگر پی ایم صاحب نے شباشر صاحب نے تقریر کی تو پھر میں دوبارہ کہوں گا مجھے یہاں لگی اپیل کی کیوں جب انہوں نے دائس پہ ہاتھ مارا تو آج تک کسی ملک کے کسی وائس پریزنٹ جو بھی ہیں انہوں نے کبھی بھی دائس پہ ہاتھ نہیں مارا یہ ان کو سلوٹ ہے شباشر صاحب کو کہ انہوں نے جس انداز میں اسلاموفوبیا ہمارے مسلمانوں کا بتا دیا یہ کوئی نہیں بتا سکتا تھا تو لہٰذا ہم سب مل کے دعا کریں کہ اس ملک پاکستان پیارے ملک پاکستان جو ہمیشہ قیامت تک قائم دائم رہے گا اس کے لئے ہمیں دعا کرنی چاہیے ہمیں اب دعاؤں کی بہت ضرورت ہے موسٹلی ہمارے پولیٹیشنز جتنے ویل اویر نہیں ہوتے ہمارے فیکسن فگرز کے ساتھ اور بڑی بزدلی کی بات ہے کہ آپ ایک انٹرناشنل پر کھڑے ہیں آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو جواب دینے چاہیے ہیں بعض اوقات صرف الزامات ہوتے ہیں ایک ادھے ٹاپک کو میڈیا ہائیلائٹ کرتا ہے چاہے وہ جس مرضی کنٹری کا میڈیا ہو لیکن ان پر بولنا چاہیے چاہے آپ دینائی ہی کر دیں ایک دینائیل ہی بہت اچھا میسے جوتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر الزام ہیں الزامات ہیں اب وہ جواب نہ دینا کیا پولیٹیکل ریزن تری ہوں گی لیکن جواب لازمی دینا چاہیے اگر آپ نہیں بولیں گے تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے امان لیا فلکل یہی بات میں کہنے والی تھی کہ خاموشی کے دو مطلب ہوتے ہیں خاموش ہو جانا اس الزام کو سچ کر دیتا ہے اکثر خاموش ہو جانا کبھی بھی جواب نہیں ہو سکتا سپیشلی ایک پلاتفرم پہ آپ کے جواب دینا چاہیے تھا اگر آپ کنٹری کے ریپرزنٹیٹیو ہیں لوگ کی آپ کے ایموشن ایموشن آپ کے ساتھ اٹیج دیں اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم کبھی بھی ترقی کریں اگر انڈیا ترقی کر رہا ہے تو وہ اپنی کیا کہتے ہیں انفرسکچر کو انہوں نے اپنے پولیٹیشن کے اوپر اپنا ٹرسٹ دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم ریپرزنٹ کریں یہ دنیا میں ہمیں ریپرزنٹ کریں گے ہمارا اپنے ہی پولیٹیشن میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہہ دیں کہ کیا ہم ان پر ٹرسٹ کریں ہماری امیج وائٹ واش کریں گے ہماری امیج کو ریپیر کریں گے کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہوگا اس پہ بعد میں پتا چلے گا کہ یا تو وہ قصور ہمارا تھا یا تو ہم نے اس پہ خموشی سادے رکھی ہم نے یہی نہیں پتا کہ ہم نے وہاں جا کے اپنے ملک کو ریپرزنٹ کیسے کرنا ہے ہمیں کن مدوں پہ جا کے بات کرنی ہے آپ کو بتا ہے یو این جورنل اسمبلی میں سولہ دفعہ انہوں نے کشمیر کی بات کی ہے بارہ دفعہ انہوں نے انڈیا کی بات کی اور لٹرلی تمام میڈیا کہہ رہا ہے کہ ان کے سروں کے اوپر انڈیا سوار ہے انہوں نے بات کی ہے کہ انڈیا ہمیں دھمکاتا ہے دراتا ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے ساتھ گلگت بلدستان بھی آپ سے لے لیں گے دیکھیں پاکستان کے اندر میں کہتی ہوں ہزاروں مسائل ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی یہاں پہ نوجوان طبقہ بیروزگار پھیڑ رہا ہے ان مسئلوں کو جا کے وہاں پہ اجاگر کریں اپنے ملک میں انویسٹمنٹ لے کر آئیں آپ کشمیر کا بات کریں آپ اسرائیل پہ بات کریں لیکن اور بہت سارے مسئلیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے ایکسٹرنل فیض تو صدار نے کی بہت ضرورت ہے لیکن انٹرنلی جب ہم اپنے مسئلیں ہم خود نہیں نہ سالو کر سکیں گے ہم کسی کو کوئی بلیم دینے کے قابل نہیں ہو جاتے کہ فلاں ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے پوری دنیا میں ہر کنٹری نے اپنا ڈیفنس کرنا اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر کرنا امپروو کرنا اپنے ہی مفاد کے لیے محنت کرنی ہے اجاگر کرنی ہے قوموں کی ترکیاں پچھلے ڈیکڈز میں سنچریز میں اوپر کے آئی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پر محنت کیا سر آپ افغانستان دیکھ لیں افغانستان دیکھ لیں بہت سارے کنٹریز کی کرنسیز جو ہم سے اوپر چلی گئی ہیں جو کبھی امیجن نہیں کہا سکتے تھے یہ بھی ہو سکتا ہماری کرنسی کے پچھلے تین سال میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی خاص اتنی بہتری نہیں ہوئی سر آپ انڈیا دیکھ رہے ہیں ڈالر کی بجائے وہ رشیا کے ساتھ جو ڈیلنگ کر رہے ہیں وہ سارا انڈین کرنسی میں کر رہے ہیں ام نوٹ اویر ویڈ دیکھ لیکن ابھی برکس جیسے ایک مومنٹ تھی وہ ڈالر کو اتنی اچھی کرنسی نہیں مان رہے کہ اچھا یار ہم برکس اپنی ایک کرنسی پانچ کنٹری مل کے بنا لیتے ہیں تاکہ ڈالرائیزیشن نہ ہو جائے پوری دنیا کی ایک پاور ڈالر کی طرف نہ چلی جائے آج بھی ہمارے حالات ہوئی ہیں جو مطلب ہر سال ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا تو پسلے حالات صحیح تھے ہمیشہ ہمیں ایسی لگتا کہ اس سے اچھا تو بہتر پسلے والا حکومت پسلا دور تھا لیکن میرے خیال سے امپورومنٹ کی بہت ساتھ ضرورت ہے لیکن سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو انٹرنیشنلی جو ریسپیکٹ انڈیا کو ملتی ہے وہ پاکستان کو نہیں ملتی وہ ملے گی بھی نہیں ہم کیسے ریسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں ریسپیکٹ ملے گی جب ہماری اپنی پالیسیز یا ہم خود کو بگا کہتا ہے ہم خود کو شیئر نہیں سمجھیں گے تو دوسرے کیسے سمجھ لیں گے سر ابھی آپ کو پتہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے کہ پاکستان کے پرائم نیسٹر شباز شریف ہوتل میں سے جس جگہ سے نکلتے ہیں وہاں سے اس ہوتل کا گاربیج یعنی کچھرا نکالا جا رہا ہے انہیں مین انٹرنس نہیں دی گئی کہ آپ یہاں سے نکلے اور یہاں سے جو ہے باہر جائیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ہنگامہ رائی نہ ہو جائے آپ کو بتا جب وہ یو ایسے میں لینڈ کیے کوئی پاکستانیوں نے ریسیف کرنے نہیں آیا کس نے ان کا ریڈ کارپٹ ویلکم نہیں کیا اور جو بائیڈن نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ان کے ساتھ شاہد ان کے کوئی میٹنگ نہ ہو پائے موسٹلی میں اس سنیریو سے اویر نہیں ہوں لیکن اگر یہ ہوا بھی ہے اور ایسے ہی ہوئے جیسے آپ نے مجھے ایکسپلین کیا تو نوجوان نسل کو آپ لارے نہیں لگا سکتے کہ ہم یہ کر دیں گے پرومیسز آپ ایکچولی کر کے دکھانا پڑتا وہ پرفارمنسز نمبر کی صورت میں آپ کو دکھانے پڑتے ہیں this is what we did پرومیسز تو کتنی دیر آپ ہولڈ کر سکتے ہیں تو جیسے ایک مارے اور پولیٹیشن ہیں نوجوان نسل کرتے ہیں ساری ان کے ساتھ کوئی وجہ ہے نا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں گھر بیٹھا ہوں آپ کرو انہوں نے بہت کچھ کر کے دکھایا میرا خیال ہے کہ جی ایسی جگہوں پر کچھ باتیں انسٹیگیٹ کرنے کے لیے کی جاتی ہیں ہیڈ آف دے سٹیٹس کو اور اگر شباز شریف صاحب نے اس پر سائلنس اختیار کیا تو آئی وڈ ریلی اپریشیٹ دیٹ کیونکہ یہ ایک لمبی کروس ٹاک میں چلا جانا تھا لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے انڈیا کے لوگوں کو کہ کل بوشن جادف کا کیس جو کہ ہماری طرف سے خاور کرشی صاحب لڑ رہے تھے اور حریش سالوے صاحب جو ہیں وہ انڈیا کی طرف سے کپلیٹ کر رہے تھے تو اگر آپ وہ یوٹیوب پر کیس دیکھیں تو اس میں کلیر کٹ انڈیکیشن ملتی ہے انڈیا کی انوالمنٹ کی ہمارے یہاں پر بلوچستان سے جو ان کا ایجنٹ پکڑا گیا وہ ابھی تک کسٹڈی میں ہے پھر اب ان نندن کو ہم نے واپس کیا اور جب اس سے ملنے کے لیے لوگ آئے تو وہ اپنے لوگوں پر ٹرسٹ نہیں کرتے ان کو ڈیوائسیز بنائے گی تو یہ کراوس بورڈر ٹیرریزم جو ہے نا یہ ٹیرریزم ٹیرریزم کی جو گیم ہے یہ بلیم گیم جو ہے میرا خیال ان کو نہیں کرنی چاہیتی which is very rude comment and I really appreciate کہ ہمارے پرائم نیسٹر نے اس کو خموشی سے اس کا جواب دیا اور وہاں پہ کوئی یہ چونکہ وہ پاکستان کے مدعے کو ریپیزنٹ کر رہے تھے تو وہاں پہ اس قسم کی کروس ٹاک کسی سٹیٹ ریپیزنٹیف کو سورنے گا پاکستان کو ہمیشہ اسی بات پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ پاکستان ایک دہشتگرد ملک ہے پاکستان دہشتگرد بنانے والی فیکٹری ہے انڈیا کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے ابھی بھی آپ کو بتا ہے پاکستان میں جو نئی گورنمنٹ بڑھنی ہے وہ بڑی شدت سے چاری کسی طرح دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہو جائیں لیکن انڈیا کے جو فورن منسٹر ہے انہوں نے صاف صاف بولا ہے کہ ہم ایسے ملک کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کرنا چاہتے جو ہمارے ملک میں آئیں دہشتگردی کریں اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ پیس ٹاک کریں تو انڈیا نے تو ہمیشہ پاکستان کو دہشتگردی پر ہی ٹارگٹ کی اور ہمارے ساتھ تعلقات نہ بہتر کرنے کا بہترین مدہ ان کے پاس یہ ہے بہترین مطلب کہہ لیں کہ ٹاپک ہے یہ دیکھیں اس میں تو ایک رائی یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی صرف سیاست کو چمکانے کے لیے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں اور کچھ ایکسٹریمس پارٹیز کے لوگ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ دونوں ملک کے جو گورنمنٹس ہیں وہ دوسرے کے ساتھ نہیں ملنا چاہتی کیونکہ ہمارے نہ صرف ان کے ساتھ ٹریٹ تعلقات ہیں بلکہ لوگوں کے فیملی ریلیشنز بھی ہیں اور فیملیز یہاں پر ڈیوائیڈڈ ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں بیرونی طاقتیں زیادہ انوالو ہیں جو کہ ہمیں آپس میں لڑا کے اپنا فائدہ اکٹھا کرتی ہیں جنہوں نے افغانستان وار بھی چھے ڈی جنہوں نے سارا کچھ کیا اور ٹیررزم کو پیدا کرنے والے جو ہیں سٹیٹس وہ اس کے اندر زیادہ انوالو ہیں لیکن دونوں ملکوں کی لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایسا نہیں چاہتے اور گورنمنٹس بھی آپس میں ملکے رہنا چاہتی ہیں ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کے پرائم نیسٹر شباز شریف کا امریکہ کا ویزٹ تھا کیا ایزا پاکستانی آپ کو لگتا ہے کہ ان کا یہ ایک ویزٹ کامیاب ویزٹ تھاؤن نے جا کے جس طرح پاکستان کو ریپرزنٹ کیا اپنا ایجنڈا پوری دنیا کے سامنے رکھا کیا آپ اس سے سیٹسفائر دیں ایزا پاکستانی میں پرسنلی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک اچھا اقدام تھا اور شباز شریف صاحب چونکہ ایک سیزن پولیٹیشن ہے اور ان کو پتہ ہے کہ کہاں پہ کیا بات کرنی ہے تو the way we need to ریپرزنٹ ourselves at this moment I think he did his great job انہوں نے سولہ دفعہ کشمیر پہ بات کی اور بارہ دفعہ انہوں نے انڈیا کا ذکر کیا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ کشمیر اور انڈیا کے علاوی پاکستان کے پاس اور ایجنڈاز ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے دیکھیں بالکل ہو سکتی ہے لیکن ابھی اس ٹائم جو ہمارے پر جو ٹیررزم کا الزام لگتا ہے وہ کشمیر کی وجہ سے زیادہ لگتا ہے کیونکہ انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہم کشمیر میں مداخلت کرتے ہیں ہم کشمیر میں بات کرتے ہیں اگر ہم مداخلت کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو اب اپنی گورنمنٹ ادھر سٹرونگ کریں آپ ادھر اپنے معاملات سٹرونگ کریں آپ اپنی بورڈر کی حفاظت کریں ہم نے آج تک آپ سے گلہ نہیں کیا کہ آپ نے کشمیر کے اندر تیررزم ایکٹیوٹیز کی ہیں یا آپ کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہماری اپنی بورڈر سیکیورٹی سٹرونگ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس اسیو کو ہائلائٹ کیا جائے اور پاکستان کو بدنام کیا جائے تو اگر یہ معاملہ تیررزم کے اوپر اٹھایا گیا تھا اور شباز شیف صاحب نے اس پر بات کی تھی تو ویری گوڈ اور ام ویری شور کہ انہوں نے بہت سی اور باتوں پر بھی بات کی ہوں گی کیونکہ ہیڈ آف دا سٹیٹس کی بہت سی باتیں جو پریس بریفنگز میں اور نیوز میں نہیں آتی پیسے بھی مانگیا ہیں شاید آپ کو یہ بھی پتا ہوں دیکھیں اس ٹاپک پہ تو کوئی اکانومیسٹی بات کر سکتا ہے میں تو ایک وکیل ہوں تو میں شاید اس ٹاپک پہ بات اس لینے نہیں کر سکتا لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہر دفعہ جا کے مانگنا بہتر ہوتا ہے دیکھیں اب اس کو آپ صرف ایک لفظ مانگنے والا لفظ کہہ دینا تو ہم آلڈی آئی ای 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 ایف سے گردشی کرزے لے رہے ہیں باقی چیزیں لے رہے ہیں اور سٹیٹس ہمارے سے کوپریشن میں انوالو ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ملکی لیولپ ڈی سی این ہے جو ملکوں کو ڈی فالٹ ہونے سے بچاتا ہے لیکن ونس اگین اگر وہ انہوں نے کوئی ایسی بات کیا تو دیفنیٹلی انہوں نے اپنا نام لے کے تو نہیں کہا ہوگا کچھ بھی پاکستان کے لیے کہا ہوگا انہوں نے یہ بات کی کہ نائن لیون کے بعد پاکستان کو بہت زیادہ دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے وعے سے پاکستان میں کئی لوگ مارے گئے پاکستان کا ایک سو چیز بلین ڈالر کا نقصان ہوئا ہے ہم لوگ کرزے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہمیں پیسے چاہیے مانگنا ہماری مجبوری ہے آپ لوگ ہماری مدد کریں نہیں دیکھیں وہ بیان کچھ اس طرح سے تھا کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسپریس کی ہے کہ ہمیں کتنا لاؤس ہوئے ہیں کس کی وجہ سے ہوئے ہیں اور ہمیں اتنی اس فائٹ کے لیے اتنا ہمیں ایڈ نہیں ملی جتنے ہمارا نقصان ہوئے ہیں وہ فائٹ بھی جن کی تھی ہم نے ان کی فائٹ کے انہوں نے پیسے دیا فائٹ کرنے کے لیے لیکن وہ ہمارا نقصان ہوا تو میرا خیال ہے یہ بات آپ کسی کنٹری میں بیٹھ کے ان کو جب بتا رہے ہیں تو یہ ایک بڑے دلیری کی بات ہے اور I don't think so کہ that was for the prospect of asking for money یہ صرف ایک جیسچر تھا بتانے کا کہ آپ نے یہ جو بھی کی اقدام کی ہے ہمارے ساتھ ہم اس کے لاؤس میں گئے ہم نے لوگ بھی گوایا ہے ہمارے یہاں پر وار ان ٹیرر بھی شروع ہوئی پھر ہمارے آپریشنز بھی شروع ہوئے ہمارے کتنے جوان شہید ہوئے ہمارے کتنا لاؤس ہوا تو یہ سب کسی اور کی جنگ میں اپنے بچے جھونک رہے تھے تو یہ سارا نقصان جو ہے میرا خیال آپ یہ ٹائم ہے کہ ہم انہوں نے بتانا چاہیے کہ that's it we won't do anymore for you which you are asking again do more do more تو ہم ایک انڈیپیننٹ سٹیٹ ہم آپ نہیں کریں گے اس طرح کی کوئی حرکت